اسلام علیکم آئیے میں روزٹ عبدالگفار ایڈ یو آر واشنگ سائنس بائی نظیر یوٹیوب چینل تو آج کی جو سب سے بریکنگ نیوز ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ اس ٹی ایس بی پی ایس فائیو ٹو فیفٹین کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے تو جو وہ اٹھائیس آپ کو بتائے تھی کہ اٹھائیس جون تک ایکسٹینڈ کی گئی تھی تو کل جو ہے وہ اٹھائیس ڈیٹ ہے اگر آج آپ ستہائیس کی ڈیٹ میں اپلائے کرتے ہو تو رات کو مطلب اسی ٹائم آپ کا چالانا جاتا ہے اور آپ اپلائے کر سکتے ہو اور یہ جو ہے ٹیسٹ وہ ایس ٹی ایس لے گا اور یہ آئی بی اے کو سوپا گیا ہے سکھر آئی بی اے کو تو کچھ باتیں نہیں اس حوالے سے کرنی اچھا جتنے بھی لوگ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہو پلیز آپ جلدی سے جلدی کرو کیونکہ آپ اس کا سکیل بھی دیکھ سکتے ہو وہ لوگ جو پی ایس ٹی میں سپیشلی میں چاہوں گا میں پھر سے ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں اس کے اس پر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مطلب اپلائے کر سکے جلدی سے جلدی کیونکہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹ اپ نے اختتام کو پہنچی ہے اس میں تین کٹیگری تھی ایک میٹرک اور ایک انٹر میڈیٹ اور گریجویشن اگر جو لوگ پی ایس ٹی میں نہیں اپلائے کر سکے یا پھر کچھ وجوات کی وجہ سے وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پائے صحیح طرح سے انہوں نے ٹائم نہیں دیا کہ یہ بہت اچھا سنیری موقع ہے کیونکہ اسی آپ پر جو نے ٹی میرے خیال سے پھر کبھی نہیں آئ ہے کہ یہ بہت بڑی جو آپ سے انشاءاللہ اگر آپ محنت کرو گے اور تیاری کرو گے اور ہم بھی پرپیریشن کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں اس کی سلبس پہ بھی بہت جلدے ایک ویڈیو ڈالوں گا تو پلیز آپ جلدی سے جلدے اپلائے کریں اچھا جن لوگوں کو اپلائے کرنیا نہیں آتا اور یہاں پھر جو لوگ گاؤں کے ہیں ان سے وہ کمپیوٹر جو کمپیوٹر والا شاپ ہے وہ بہت دور ہے لیکن ان کے پاس موبائل فون ہے سمارٹ موبائل فون ہے تچ موبائل وہ کون سا بھی ہو ڈیپینڈ نہیں کرتا بس آپ کے پاس اچھے طریقے سے کھلتا ہو تو اور اس کا کیمیرا تھوڑا بہت اچھا ہو تو اپنی ڈومی سائلز کی ریزلٹس کی یہ پکچر وغیرہ لے کر آپ اپلائے کر سکتے ہو تو میری آپ سے پلیز درخواست ہے کہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہ جائیں جلد سے جلد کیونکہ کل جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اور پلیز جلدی سے جلدی اپلائے کریں تاکہ آپ کا چالا نہ جائے پھر آگے ویریفائی آپ کر سکو کی کیونکہ اٹھائیس جون جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس طرح میں جو فرسٹ کیٹگری پہ آپ اپلائے کرو گے اگر آپ گریجویٹ ہو تو آپ سب سے پہلے گریجویٹ پہ اپلائے کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کا چالا نے اس کی فیز جو ہے وہ ساڑھے تین سو ہوگی تینوں کے ٹیگری میں آپ جس میں بھی فرسٹ اپلائے کرو گے اس سے ساڑھے تین سو روپے آپ کو چار جو گا اور اگر دوسری کے ٹیگری میں کر دیو تو سات سو اس کے بعد سات سو تو یہ ٹوٹل ہو گئے ستارہ سو پچاس تو ستارہ سو پچاس کو آپ مت دیکھیں گے تو آپ گریجویٹ ہو تو اور اگر آپ بیروزگار ہو تو یہ بہت اچھا موقع ہے تیاری کرنے کا میں بار بار اس ویڈیو کی میں نے کوئی اسکرپٹ نہیں بنائی تب جو ہے وہ مطلب میں انہیں اسے ہی میں کہا کہ میں جل سے جل بنا ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے جن لوگوں نے نہیں دکھا تو اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ گوگل پہ کیا لکھیں گے تو کیا کون سی ویب سائٹ پہ آپ اپلائ کر سکتے ہو تو گوگل کھولنے کے بعد آپ لکھو گے ایس ڈی ایس آئی بی ای ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا لیکن پھر بھی میں آپ کے آسانی کے لئے لکھ دیتا ہوں ایس ڈی ایس آئی بی ایس ڈی ایس آئی بی ایس آئی بی کے لکھنے کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ یہ دیکھ رہے ہو جہاں پہ یہ میں نشان کر رہا ہوں آپ اس پہ جا کے سیدھا کلک کریں گے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے تب تک تھوڑا ویٹ کریں یہ ویب سائٹ کھول جائے گی اس کے بعد جن لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو یہاں پہ create now پہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے create an account اچھا جن لوگوں کے پاس کمپیوٹر دور ہے کافی اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ apply کریں وہ opportunity miss نہ کریں تو میرے پاس ایک کمپیوٹر والے کا نمبر ہے تو نیچے جو بھی لوگ interested ہیں میں ان کو force نہیں کر رہا کہ آپ کرو پھر چاہے وہ بات کو غلط رنگ نہ دیں اس وجہ سے جتنے بھی آپ سے آپ میں سے لوگ interested ہیں وہ نیچے اپنا whatsapp نمبر لکھ کر کمنٹ میں whatsapp نمبر لکھیں یا تو پھر میں آپ کو description میں whatsapp نمبر دیتا ہوں آپ اس پہ اپنے جو ہے وہ یا پھر آپ whatsapp نمبر کمنٹ کریں تو اس پہ میں آپ کو whatsapp کرتا ہوں تو اس پہ آپ اپنے مطلب domicile ہو گیا آپ تینوں form cd اور vrc اور آپ کا passport size photo آپ کا میٹر کا original mark sheet اور enter کا mark sheet یہ ہے آپ مجھے send کر دیں اور میں اس کا آپ کو جیس کشپی نمبر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ اس میں مطلب آپ اس میں apply کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو suggest کروں گا کہ نہیں کرو اپنے پیسے ضائع مت کرو ٹھیک ہے آپ خود کر سکتے ہو لیکن جو بھی interested ہیں وہ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر جن کو نہیں آتا لیکن میں آپ کو سکھا ہوں گا انشاءاللہ تو آپ کو آ جائے گا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کرنے کی تو یہ بہت easy ہے آپ create an account پر کرو گے تو میرا تو already created بنا ہوا ہے تو میں نہیں بناؤں گا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ اپنا account login کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو آپ login کرو گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کا account create ہو جائے گا وہ آپ سے نمبر مانگیں گے آپ اپنا نمبر pin کرو گے اگر میرا بنا ہوا نہ ہوتا تو انشاءاللہ میں آپ کو بنا نہ بھی سکھاتا اس پر کے کیسے بناتے ہیں تو سب سے بھی لے آپ تین جو ڈاٹ ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان پر کلک کرو گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ آو گے my profile پر یہ خود ہی آپ کو کہے گا کہ آپ کا profile set نہیں ہے ٹھیک ہے my profile آنے کے بعد یہاں پر آپ تھوڑا ویٹ کریں تو سب سے تو پہلے آپ نے personal information یہ نیچے جو آپ کو لکھا ہوا edit section اس پر کلک کرو گے تو یہ پورا آپ کو بن جائے گا جسے پہلے اپنے نام لکھنا ہے cnse mobile number email address لکھنا ہے اپنے اپنے ابو کا نام لکھنا ہے اور guardian name میں بھی اپنے ابو کا نام لکھنا ہے relation with father b.a.f اس کا father لکھنا ہے gender اپنا mail یا female آپ جو بھی ہو material status آپ single ہو married ہو data of birth آپ نے دینا ہے religion آپ کا جو بھی ہو ہندو مسلم یادر ٹھیک ہے اگر آپ گرون سورمنٹ ہو تو آپ یہاں پہ yes لکھو گے پھر وہ details آپ کے پاس آنگی پھر وہ ڈالو گے اور disability اگر ہے تو yes اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ اپنا address دینا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو domicile کا district لکھنا ہے domicile تال کا لکھنا ہے union council لکھنی ہے اپنی domicile number لکھنا ہے فارم ڈی یہاں پہ ڈالنا ہے اور یہ تمام details آپ کو لکھی ہوئی ہیں آپ کا address permanent address domicile اور اس کے بعد education information certificate اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ اس کے اس کے کا دیکھنا ہے اور educational information آپ نے یہ بھی لگانا ہے اور اس کے بعد experience information اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو ٹھیک ورنہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سارے آپ تینوں اسکپ کر دو ٹھیک ہے اس کے بعد upload files upload files میں یہاں پہ آپ نے یہ آپ کو بتائے گا خود کے کیا کا آپ کو upload کرنا ہے cnse اپنا break side آگے side domicile ڈالنا ہے فارم ڈی جو یہ وہ لکھا ہوگا آپ کے domicile کے تین pages ہوتے ہیں جو فارم ڈی ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہ matrix کی mark sheet اور پھر last degree یعنی اس میں بھی آپ کی انٹر کی mark sheet لگا دینا ہے یا پھر انٹر کا پکا certificate آپ نے لگا دینا ہے تو یہ بہت easy ہے اس میں کوئی rocket science نہیں ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ خود ہی try کرو تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ آ جاؤ گے my projects کے active projects کے اوپر ٹھیک ہے active projects پہ اوپر یہاں پہ view post view post پہ آپ کرو گے اس کے بعد یہ category آگئی آپ اس میں easily apply کر سکتے ہو اس میں کوئی آپ سے کچھ نہیں مانگے گا اگر آپ کا profile complete ہے تو ٹھیک ہے تو آپ نے for example میں آپ apply کرتا ہوں long graduation پہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ بس آپ کو accept and ok کر دینا ہے جو بھی آپ کے چیزیں ہیں وہ ہو جائے گی خود بخود کیونکہ آپ نے profile already بنایا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ applied applications ٹھیک ہے applied applications میں آ جانا ہے applied application آنے کے بعد یہاں پہ ایک step آپ نے profile کیا اب یہ آپ کو دیکھ کر رہا ہے download چالان تو یہاں سے آپ اپنا چالان ڈاؤنڈ کریں گے سوری یہاں سے ٹھیک ہے یہاں یہ یہ جو میں show کر رہا ہوں تو یہاں سے آپ اپنا چالان ڈاؤنڈ کر کے پھر ایم سی بھی یا پھر میزان اور الفلا یا میزان یہ دو بینکس آپ کو چالان دیکھ جائے گی کسی بھی برانچ میں آپ apply کر سکتے ہو تو یہ میں نے ویڈیو بنائی پوری اور kindly آپ سے بھی humble request شیئر کرے ہو سکے آپ کو کسی کی دعا مل جائے کسی کا بھلا ہو جائے کسی نے apply ناکیاں ہو اور چینل کو ضرور subscribe کریں اور preparation والی ویڈیوز بھی لازمی دیکھیں میں کروا رہا ہوں لنک ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا کیا لکھیں take care اللہ حافظ